اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں گئی تھی اپنے گاؤں اور اپنے بچوں کو لے کر گئی تھی اچانک پروگرام بن گیا تھا میں نے کہا آپ لوگوں کو تو پھر میں نے اپنے ساتھ رکھ نہیں ہے کیونکہ اب آپ بھی میری فیملی کی طرح ہیں اور ہمیشہ کی طرح ایک ہی روپیس کرتی ہوں آپ کو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا تو یہ دیکھیں گاؤں میں آپ کو جا کے اتنا سکون ملتا ہے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اور عجیب سا سکون ہے جو آپ کو شہروں میں نہیں مل سکتا جو گاؤں کی لائف میں ہے کبھی کبھی جاتے ہیں لیکن جب جاتے ہیں بہت بندہ فریش ہو جاتا ہے اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اور جو پانی تھنڈا ہے کمار اتنا تھنڈا پانی جو ہے نا وہاں کا گاؤں میں آپ کو ملے گا ٹیوول کا پانی تو پھر آپ کو پتہ ہے گاؤں جائیں اور بچے ٹیوول میں نہ نہائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسا تو ممکنی نہیں ہے تو میں اصل میں اب جا رہی تھی بچوں کی طرف میں پہلے گھر تھی جو گاؤں میں ہے تو وہاں سے اب ہم جا رہے تھے بچوں کی طرف کیونکہ بچوں نے کہا کہ ہم تو گاؤں آئیں اور ہم نے نہانے ہی نہانا ہے ٹیوول میں تو پھر بچے آ چکے تھے ٹیوول میں نہانے کے لیے تو اب میں جا رہی تھی ان کی طرف میں بھی تھی باجی بھی تھی ساتھ اور بچے پہلے سے سارے وہاں پہنچے ہوئے تھے ٹیوول میں نہانے کے لیے ابھی میں آپ کو ان کی طرف لے کر جا رہی ہوں پہنچی گئی ہوں میں ان کی طرف یہ آپ دیکھیں بچوں نے خوب فن کیا بڑا انجوائے کیا بچوں نے یہاں پر جی یہ ہمارے ایک بیٹے کی اینک جو ہے پانی میں گیر گئی تھی وہ ڈھونڈنے سارے پانی میں گس گیا بڑے چھوٹے سب کو میں نے کہا کہ اینک ڈھونڈو پھر سامنے الحمدللہ سے اینک ڈھونڈ لی یہ دیکھیں جی اتنی اچھی تھنڈی ہوا چلی ہوئی تھی بڑا سکون تھا اور ہمارا بھی دل کر رہا تھا نہ آنے کے لیے بچوں کو دیکھ کے لیکن پھر ہم نے کنٹرول کیا کہ نہیں بچوں نے انجوائے کرنا لیکن پھر بھی نہیں رہا گیا پھر پانی کو ٹچ کرنے کے لیے میں آ گئی میں نے کہا پانی کو فیل تو کروں اتنا تھنڈا پانی تھا بہت مزا آیا لیکن ٹائم یہی بچوں کا ہے اس ٹائم پہ آپ انجوائے کر سکتے ہو جیسے آپ بڑے ہوگے پریکٹیکل لائف میں آوگے تو پھر ذمہ داریاں اور پھر بہت کچھ آپ کو جو ہے نا کیمر جاتا ہے پھر یہ بچپن تو پھر نہیں نا ملتا یہ تو ایک ہی دفعہ ملتا ہے اور یہ ٹائم ہے خوب انجوائے بچوں کو کروانا چاہیے جیسے جیسے بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں پھر سکول کے ذمہ داریاں سکول کے بعد کالج کی کالج کے بعد یونیورسٹی کی اور اس کے بعد شادیاں بس اپنے لیے پھر ٹائم جو ہے نا انسان کے پاس بچتا ہی نہیں ہے یہ ٹائم میں کہتی ہوں بچپن کا گولڈن ٹائم ہے جب آپ کو کوئی پریشانی نہیں کوئی کچھ نہیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنی لائف کو اور کرنا بھی چاہیے یہاں میں نے باجی کو کہا میں نے کہا باجی آپ بھی پانی کو ٹائچ تو کریں بہت تھنڈا پانی ہے اور بہت مزہ آئے گا تو پھر باجی نے بھی میرا کہنا مان لیا انہوں نے بھی کہا کہ واقعی آپ سچ کہہ رہی ہو تو یہاں جی اب نہانے والا سلسلہ ختم ہو چکا تھا بچوں کو ہم نے کہا شام ہو چکی ہے تو چلو اب آپ باہر چلو ہم کٹھے چلتے ہیں یہ ہمارا جی مزاروں کا بچہ ہے چھوٹا یہ وہاں پر پانی پینے لگ گیا تھا میں کہتی ہوں یہ مزہ کی لائف ہے جہاں آپ کو پیاس لگیا کچھ ہے آپ ایسے نیچرل طریقے سے ٹیول سے پانی پی رہے ہیں اب تو جی یہ پانی نہ پیو وہ پانی نہ پیو آپ کا پانی جو ہے منلل واتر ہونا چاہیے جی رسیم ہوتے ہیں گاؤں میں ابھی تک یہ مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ سے یہاں واپس آگئے بچوں نے نہاش ہا لیا تھا تو پھر وہاں پر روز آپ نے تھوڑے آنا ہوتا ہے تو پھر وہ لے کر آ گیا بچوں کے پھر بچوں نے نہانے کے بعد بھوک لگی ہوتی ہے بچوں نے سموسے اور کوک انجوائے کیا اس کے بعد ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا کیونکہ آج کھانا کیا ہوتا رات کا کھانا تھا ہمارا ہماری بہن کی طرف اس نے ہمیں بلایا ہوتا تو اس نے کہا چلو آپ بچوں کو نہلا لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے میرے پاس تو ہم یہاں سے ان کو نہلا کے اب ہم جا رہے تھے واپس اپنی سسٹر کے گھر رات کا کھانا ہماری سسٹر نے کیا ہوا تھا ہمارا سب کا میرا بی باجی کا بچوں کا سب کا تو اب ہم واپس جا رہے تھے اور آپ مجھے یہ ضرور بتایا کریں کمرس میں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ کس کی سیٹی سے میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پلیز مجھے بتایا کریں یہ اب ہم پہنچ چکے تھے جی تو اب ہم انہی کی جو روڈ ان کے سائیڈ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اس سائیڈ پر ٹرن ہم نے لے لیا تھا یہ اب ہم جب ان کے گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں اور پلیز دیکھ کے ما شاء اللہ بولا کریں نظر لگ جاتی ہے سمجھدار تو آپ سب ہیں لیکن پھر بھی اپنی سٹسفیکشن کے لیے میں کہتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہم ان کے گھر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں بہت بڑا لون ہے اور یہ ان کی پرانی باپ دادا کی جس طرح سے حویلیاں پرانی بنی ہوئی تھی اسی طرح سے میرے بہنوئی نے اس کو دوبارہ سے سیٹ کیا ہے ایز اٹ ویسے ہی رہنے دیا ہے لیکن اندر سے آپ کو میں کسی دن فل ٹور اس کا کرواؤں گی جب وہ مکمل طور پر سیٹ کر لے گی یہ لون وغیرہ اس نے سیٹ کر لیا ہے اپنا ما شاء اللہ یہ دیکھیں یہ باہر سے اس کے گھر کا آپ لپ دیکھ لے سکتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ لیز آپ بھی ما شاء اللہ بولا کریں یہاں پھر بچے ہم نے کہا کہ بچے ٹوول میں نہا کے تھک چکے ہوں گے لیکن پھر بچے بچے ہیں جو ان کی انرجی ہے وہ ہماری تو نہیں ہو سکتی کبھی بھی انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں گراؤنڈ مل گیا ہے تو اب ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے تو یہاں پھر آ کر بچوں نے اپنی ویگٹس وغیرہ لگائیں یہ دیکھیں جی اب بیٹ بال بھی حاضر ہو چکا تھا اب بچوں نے کھیلنا شروع کر دیا یہ مجھے بہت اچھا لگا یہ میری بہن جو ہے نا اس نے درختوں کے اوپر یہ چیڑیوں کے لیے اس نے بڑے پیارے چھوٹے چھوٹے یہ ان کے گھر لگائیں ہیں اور ان میں دانہ شانہ بھی ڈالتی ہے اور چیڑیاں کہتی ہیں آ کر بیٹھتی بھی اس نے مجھے بہت اچھا لگا میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھاؤں شام ہو چکی تھی اصل میں تو لیکن میں نے پھر بھی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے سے دکھا سکو ماشاءاللہ دیکھیں یہاں سے گھر کا ویو کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا علمیہ نظرِ بچ سے بچائے اور جی یہ دیکھیں اب میں اندر جا رہی تھی یہ بھی سارا یہاں کام ہونا یہ ابھی وہ سیٹ کر رہی ہے تو آہستہ آہستہ سے جیسے اس کا چکر یہاں لگتا ہے تو یہاں پر وہ تھوڑا بہت اپنا کام کروا کے تو پھر چلی جاتی ہے اپنے نیکس دوسرے گھر میں تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی سیٹ کر رہی ہے جب یہ کمپلیٹ سیٹ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کا کمپلیٹ اس پورے ہوم کا ٹور کرواؤں گی ابھی تو بس اس نے ٹیمپریری سیٹ کیا ہے جیسے جیسے فنیچر آ رہا ہے وہ رکھ رہی ہے تو یہ اب میں اس کے کمرے میں جا رہی تھی تو یہ جی ہمارا کھانا مزے دار قسم کا کھانا جو تھا وہ ریڈی ہو چکا تھا اس نے کھانا بہت مزے کا بنایا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھانے کی شکل سے بھی آپ کو کھتا چل رہو گا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کھانا کتنا مزے کا ہوگا میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ کاش کہ آپ کو ویڈیو میں سے میں کھانا جو ہے وہ ٹیسٹ کروا سکتی ہوتی لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے اسی لئے صرف آپ دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مزے کا بنایا ہے اس کے بعد پھر ہم نے جلیبیاں انجوائے کی اور پھر ہمارا گھار آنے کا ٹائم ہو گیا اس لئے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا میری چینل کو لائک سبسکرائب کریں انشاءاللہ جلدی ملوں گی ایک نئے ولاغ میں لائفی دریبہ اللہ حافظ